ملتے ہوں گے کسی ان کا کوئی رشتہ دار ہوگا کوئی عزیز ہوگا تو میں پانی باد میں پی لوں گا اور ان کو میں بتا دوں کہ وہ فلان ابر کمرے میں رہتا ہے تو میں ان کی گائیڈنس کے لیے وہیں کھڑا ہو گیا آگے نہیں گیا پانی پی لے نہیں گیا وہیں کھڑا ہو گیا تو یہ اس چیزے میرے پاس آئے سلام کیا نے کہا آپ نے کس سے ملنا ہے میں نے کہا لیے ہم نے آپ سے ملنا ہے اے اللہ حران ہے مجھ سے کیا کہنا کہ یہ بس آپ سے بات کروں میں نے کہا آجاؤ یہ میرا زندگی کا پہلا اللہ کی طرف سے نظام تھا پیاس کا لگنا اٹھنا ان کا اسی وقت انٹر ہونا پھر میرا ان کے لیے نرم ہو جانا کھڑے ہو جانا ان کا سیدھا میرے پاس آنا کھڑے ہو جانا مدین صاحب نے مجھے دعویر دی مجھے کچھ نہیں پتا چلا یہ کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ زمانہ میں تبلیغ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے انہوں نے مجھ سے نا انگلیش میں بات کی تو میرے جی میں بھی یہ تو مولوی صاحب نہیں ہے یہ تو کوئی پڑا ہوا آدمی لگتا ہے پہلے میں سنجھو کہ مولوی صاحب ہے پھر دوسرا بڑے پولائیٹ لائجے میں تھی وہ بڑی اچھی لگی پھٹیوں نے کہا میں کون ہوں میں نے کہا پتھان لگتا ہے کہ نہیں میں بنگالی ہوں رنگ فیر تھا بڑی جانتا ہے جانتا ہے میں نے کہا پتھان لگتا ہے نہیں میں بنگالی کھا نہیں آپ تو کالیج میں پڑتا ہوں پھر میں تو کچھ زیادہ متاثر نہیں تھا تھا ان سے بلکہ کچھ دنوں کے دو تین دفاعہ تو چوتی دفاع میں نے کہا اندھا میرے کمرے میں نا آنا بہت 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 دن کو میں نے دانکا مرے ایک سے رومیٹ وہ شریف مزاج تھے میں بہت بہت پلٹے مزاج جب میں نے ان کی بہت زیادہ بے اکرامی کینے تو وہ محمد علی بلوش صاحب وہ کہنے یہ نہیں ہے ہم آئیں گے جی ہم آئیں گے آپ چل جہاں آئیں گے میں نے یہ جھوٹ بول رہا ہے نہیں آئے گا ہم آئے گا نکلو یہاں سے پھر میرے کلاس فرق سے عزیز اللہ وہ ان سے متاثر ہو رہا ہے ان نے تین دن کا عددہ کر لی وہ مجھے پکڑ کر لے مجھے پکڑ کر لے مکبول ہے مکبول ہے مکبول ہے لوٹوں نے زندگان سے ویڈیو نہیں ہے لیکنوں میں تossom مجھ одной گئت ہے ہمریزار نے اهمیر نے ہمارے اللہ یہ ہے اس پیوری teиваетaltroکeras انجام و معنی آپ کو انہوں نے ممکی магی بر Правی شین میں میری ڈاڑی دیکھ سا trabalho وہ لورانے دیکھ اچھاو خورج کا کرنات کو مرکز مہتے ہیں کرنات کو مرکز مہتے ہیں کرنات کو مرکز مہتے ہیں اچھا پہ ساتھ انیورسٹی کا عجیب ہماری مہتے ہیں ہماری ایفٹی کر کے ہیں انیورسٹی ٹرانٹو انیورسٹی اور ٹرانٹو ہیں یہاں پہ پڑی انیورسٹی ہموں نے دس طور پیاد پر چاریز سار پڑھ لے ہماری چی مہتے ہیں مرکز موکم مارکز مارکز پری انیورسٹی انیورسٹی کہ انیورسٹی انیورسٹی ایک پری انیورسٹی مہتے ہیں انیورسٹی جی اس سے مثلا کہ کوئی ناراض ہو جائے تو شون رہا ہے چیز ہے مطمئن ہے یہ حضرت حضرت عالیٰ این معلوم صاحب نام ورحمت الرحمت اللہ ان کی سوالیں کوئی ہے ہے اب کوئی جنہی سے کہا جنہی سے بیٹھے جاتا ہے یہ اب جو ہے حضرت علیٰ علیٰ سلم چار پانچ مہینے میں یہ نشائع کروں گا انگریزی میں وہ جو مدنہ صحیح حسنی صاحب رحمہ اللہ نے جس کو اردو میں نے کھا وہ اگر میں ہے وہ میرا میوز ہے that's my model اس کو میں نے ترجمہ نہیں کی لیکن کچھ معایت میں نے اپنی طرف سے جو بہت بڑھ ہے جیسے میرے جنرل حتنوہ صاحب رحمہ اللہ ان کے تبلیغ میں لگنے کا قصہ جو میں نے خود اپنے کانوں سنا سن اکتر سن اکتر مارچ کا چودہ تاریخ حضرت میرے جنرل حتنوہ صاحب رحمہ اللہ اپنے انہوں نے کھل سنیا تھا دھاکے میں میں اس مجموعے تھا شاید تو وہ تو ایک بہت ملین ڈالر سٹوڑی کہ حضرت حضرت جی صاحب رحمہ اللہ یہ جملہ اگر تم لوگوں کو دین کی حقیقت نصیب ہو جائے دنیا کی ساری چیزیں تمہارے میں دیکھ مٹی کے خلونے سے کم نظر آنے رہے یہ وہ سینٹنس تھی جو حقنوہ صاحب کی تشکلی تھی سن چوون میں بلال بار میں تو یہ قصہ میں نے داخل کیا پھر حضرت جی کے بارے میں ایک اور قصہ جو غصتہ کے بارے میں ایک دو بات سنا رہا ہوں مجھے پتہ چلا کہ یہ سید صاحب کو حیدر آباد میں ایک قرآنی بزر ہوتے تھے جبریل احمد حیدر آبادی صاحب ملانا جمیل احمد سن اکابن میں ان کو اندونیسیا رجا دیا تھا حضرت نے رجا تھا میعالی احمد صاحب میعالی احمد صاحب آپ میرے ہیں سبحان جی وہ اوپر ایک قرآنی ہے اور حضرت حضرات کے یہاں خاصت کے شیخ حضی صاحب بہت انت کو پیار کرتے تھے تو میں نے سنا کہ ایک قصہ حضرت جی مانا یوسف صاحب کے ساتھ ان کا ہے وہ قصہ یہ ہے کہ ملانا جمیل احمد صاحب یہ غالباً حضرت جی مانا یوسف صاحب میں بیعت میں تھے تو اپنی شیخ سے عرض کیا حضرت میں قرآن شریف تو پڑھتا ہوں لیکن قرآن مجھے کھینچتا نہیں ہے میں ناکام آدمی ہوں یعنی کمین آدمی ہوں اس لیے میں وہ لگن محسوس نہیں کرتا ایک مرتبہ کا حضرت نے سنا کوئی جواب نہیں دیا پھر ایک مرتبہ عرض کیا پھر بھی جواب نہیں دیا تیسری مرتبہ حضرت مانا یوسف صاحب رحمہ اللہ علیہ وآلہ کہا اچھا کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو گئے کھڑی ہو گئے تو بگلگی ہو گئے حضرت جی نے تو حضرت جمیل احمد صاحب نے اس سیدی شکاگوہ نے اس سید صاحب سے کہا اس معلقہ میں جو ہے میرے اندر ایک بات آئی میرے اندر ایک بات آئی اس کے بعد سے قرآن پاک کی طرف اتنی تشش میں فیل کرتا ہوں جیسے اپنی بی بی کی طرف جیسے اپنی بی بی کی طرف جیسے اپنی بی بی سے جیسے لگن ہوتا ہے یعنی ترمندس ڈیزائر ایسی ہی قرآن پاک مجھے کھینچتا ہے نا میں اس میں کوئی نکاعت ہے جو ماشااللہ یعنی یعنی تو ایسے ہی کچھ موات جو موت آبر ہے اس کو میں اپنی طرف سے حیرت کیا نہ دبوں کی ذمہیں اس میں کچھ وہاں دل پششش وہ شیعاری بھی ہے اس کا میں نے انگلی ذمہ ترجمہ کیا تو بہر ہے تو یہ مدارش یہ ہے کہ اگر حضرت حاجی عبدالرحاب صاحب رحمہ اللہ اس لیے کہ وہ مجھے like his son like his اولاد مجھ سے محمد فرماتے تھے I owe whatever to him actually تو اس لیے اگر don't forget me don't mean the team if a team is formed somehow اگر کوئی team فرم ہو جائے تو میں یہاں سے اٹھ سکتا ہوں اگر مجھے ماد میں نے کوئی عطا بات کیا کوئی عطا بات کیا میں انتو پڑھ لیتا ہم بہتا ہم بہتا ہم بہتا ہم بہتا ہم بہتا ہم جی 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 بہتا ہم انجب بہتا ہے بہتا ہم بہتا ہم بے انجب بہتا ہم ڈانجب بہتا ہے بہتا ہم بھائی Sham جی بیمار ہوگے بچائے مرکز پر یہ ہے کافی سفر وہ ہیں تو مجھے ہم ملے گے دونوں جائے بہت سکول سلام آرسکر چھیک